بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سلیمان حان ہم ستو پیتالوجی چپٹر 5 ٹوپک گروس اگزامینیشن یہ ہمارے پاس ہے پیتالوجی 4 سمسٹر پیپر کا لاس ٹوپک ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ گروس اگزامینیشن کیا ہوتی ہے گروس اگزامینیشن ہم کیوں کرتے ہیں پیتالوجی سپیشمال پیتالوجی سپیشمال سپیشمال پیتالوجی سپیشمال اس کا مطلب یہ ہے کہ گروس اگزامینیشن یا گروس میکرسکوپ بھی وہ سٹیڈی ہے جس میں ہم اپنے نیکڈ آئی سے ایک چیز کو کیا کرے ابزب کرے سیپار اگزامپل ہمارے پاس ہے ٹو ٹائپ کی ٹیشو ہے سیپار اگزامپل ڈی ون ہے سب سے پیرے ہمارے پاس ہے ایک سامپل ون سامپل ٹو سامپل ٹھیک ہے ایک سامپل یہ ہے کہ اس کو ہم ابزب نہیں کر سکتے ہم اس کو اینڈیفائیڈ نہیں کر سکتے ایک سامپل یہ ہے کہ ہم اپنے بیر آئی سے ان کو کیا کرے دیکھے سٹیڈی کرے کہ وہ سامپل یا وہ ٹیشو کیا ہے حراب ہے انپیکٹڈ ہے ڈیٹھ ہے ڈیکے ہے یا جو بھی ہے تو اس کو ہم کیا کرتے گروس اگزامپ ایزامینیشن اس کو کیسے دیکھے یعنی ایک چیز کو ہم کیا کرتے پیسیکل ایزامپ کرے نیکڈ آئی اس کو ہم کیا کرتے گروس اگزامینیشن یا گروس مائٹوسکوپ اس کا مطلب بھی ہے جتنے بھی ہیسٹو ٹکنیکس جتنے بھی ہیسٹو پیتالوجی ٹکنیکس تو سب سے پہلے سب سے ایمپورٹن چیز کیا ہے اگر سیپ پر ایزامپل ہم ایک بندے سے کیا کرے سامپل کولیکشن کرے تو سامپل کولیکشن میں سب سے ایمپورٹن چیز کیا ہے گروس اگزامینیشن گروس اگزامینیشن کا مطلب بھی ہے کہ یو پوائنٹ آؤٹ یا یو پوائنٹ ابزرویشن ویڈوٹ مائٹوسکوپ ٹک ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ جب ہم ایک چیز کو اپنے نیکٹ آئی سے دیکھیں اس کو ابزرپ کریں اس میں پوٹنسی دیکھیں کہ اس کی پیزیکل اپنس دیکھیں ایک سٹرکچری ان کو دیکھیں یا اس کے علاوہ سامپل کی جو جو مارکولوجی ہے ان کو آپ دیکھیں کہ ایدر اس بیٹ آر ایدر اس گوڈ تو اس کا مطلب بھی ہے کہ گروس اگزامینیشن وڈ ایمپورٹن چیز ہے کہ اگر ہم ہسٹو پیتالوجی کریں تو ہسٹو پیتالوجی میں سب سے اپورٹن چیز کیا ہے گروس مائٹوسکوپ جتنے بھی کیسر سرس ہوتے ہیں تو کیسر سرس ایک کو یہ ہے کہ پیزیکل ہم ان کو سامپل ایک پیزیکل ہے سب کیٹینیس ہے یا کیٹینیس بوڈی پہ اگر اس طرح کی کوئی ہو جائے سیر پر ایزامپل اگر بوڈی پہ پس سرس آ جائے تو ہم اس کو کیا کریں پیزیکل ابزرب کر سکتے اگر سیر پر ایزامپل یورین میں یا بلنڈ میں اس طرح کی کوئی ایدارمیلٹی آجائے تو ہم کو گروس مائکروسکوپ ان کو نہیں کر سکتے بکاس وی نیڈ مائکروسکوپ رائی تو اس کا مطلب بھی ہے کہ بدون مائکروسکوپ جتنے بھی ہم سٹڈی کرتے ہیں ترہو ابزرویشن ترہو نیکٹ آئیز کو ہم کیتے گروس ایگزامینیشن یا گروس مائکروسکوپ اس کے بعد دکھا ہے کہ پروسیس اب تیشو ہم تیشو کو یا تیشو کو سٹڈی کریں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم لیپ میں کس طرح پر پونک کریں گے عام مدیم میں آج کل جتنے بھی یہ میڈیوز رہے ہیں یہ ہے ایٹومیٹک پروسیسنگ ایک ہوتا ہے مینویل پروسیسنگ مینویل کا مطلب بھی ہے کہ اس میں ہم کیا چڑھتے ہیں بائی ہینڈ انوال ہو جاتے ہیں بائی ہینڈ ویڈ ٹیشو اس چیز پرام ون کنٹینر ریجنٹ تو ایناڈر بائی ہینڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ پروسیس ہے جس میں سے پر اگزامپل ہم ایک ٹیشو کو کنورٹ کریں سکنڈ کنٹینر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے ون بھی ہمارے پاس ہے سکنڈ تو یہ بھی یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتی ہے انوال ہو ہوتی ہینڈ ہینڈ کامت ہے پیزیکل تو جب ہم عبوما اپنے پیزیکل دریقے سے نیر میں پرام کرتے ہیں اس کو ہم کی تین مینوولی پروسیس اور مینوولی پروسیس کا مطلب بھی ہے یہ بہت زیادہ سلو میترد ہے اس کا ریزرڈ اکورٹ نہیں ہوتا اس کا ریزرڈ میں کچھ چینج ہو جاتی ہے ہم اپنے پیزیکل دریقے سے کیا کرتے لیب میں خود پر پر پومگ کرتے ہیں لیکن یہ سلو میترد سلو میترد کام مطلب ہے اگر آپ ایک سامپل کو کیا کریں پروسید کریں تو یہ کیا ہے پوسیبل ہے اگر آپ یہ کہے ایک میٹ میں یا گھنٹے میں آپ ہزار سامپل کو پروسید کریں یہ ایمپوسیبل ہے تو یہ میٹرد پروسیزن کیا ہے یہ سلو میترد ہے یہ اسٹیبل نہیں ہوتا اور یہ ہم اپنے کیا کرتے اپنے ہیٹ سے پرپومن کرتے آٹومیٹک پروسیزنگ یہ پروسیزنگ ہے جس میں ہم ون ٹائم میں ملٹیپل سپیسیبل کیا کرتے اس کی پرپومنس کرتے ہیں سیف آئیزا پر ہمارے پاس ہے الائزا انزائنگ لکھ امینو سورویٹ اس میں ہم فائی میٹ میں نائنٹی ٹو لوگ کی جو سامپل ہیں وہ کیا کر کہ پروسید کرتے ہیں تو اس کا وقت بھی ہے کہ اٹومیٹک پروسیس ہی وہ پروسیس ہے جس سکتا ہے اور انسان کیا ہے فائدہ میں اس لیے ہے کہ آپ ون ٹائم میں یا فائی میں یا سکس میں یا ون ہور میں ہزاروں کی تعداد سکرین کر سکتے ہیں مہم بھی آپ ون گٹے میں ون پرسر کی کیا کر سکتے کر سکتے پھر اس کے بعد ہے اٹومیٹک آٹومیٹک پروسس کا مطلب بھی ہے کہ ہم ملٹیپل سپیسی میں ون ٹائم میں کر سکتے ہیں ٹائم کنزیوم ہے یہ ٹائم زائے نہیں کرتا یہ ایپکٹ ہے اس کی جو ریزرڈ ہے وہ ایک کرٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم نے اظہار پر دی کہ ہمارے پاس ہے الائزا انزائم لگ ایمینو سورمنٹ یہ وہ پروسس ہے جس میں ہم ہیوی کے لئے یا اس کے علاوہ ٹائپائٹ کے لئے ہزاروں کے تعداد میں ہزاروں کی تعداد کے لئے کیا کرتے ہیں اب سکریننگ کر سکریننگ اب ہم ٹیپس این ٹیشو پروسسنگ کون سکرین جو ہم ٹیشو پروسسنگ کرتے ہیں یا ٹیشو پروسسنگ میں انوال ہوتی ہے اگر آپ مینو پروسسنگ کرتے ہیں یا آزومیڈک پروسسنگ کرتے ہیں تو اس کے لئے چاہیے کچھ روڈ ریگولیشن کچھ کریٹریسٹ سو سب سے امپورڈن چیز کیا ہے سب سے امپورڈن چیز سامپل ہے اوکٹیل فریش سپیسیمن کا مطلب یہ ہے کہ اگر سپیسیمن کسی بندے سے سپیسیمن کرنا چاہتے ہیں تو یہ سامپل اگر آپ اس کو ابزرویشن پر کرتے ہیں یا سٹڈی کے لئے آپ ان کو فکس کرتے ہیں تو سپیسیمن کیا ہونا چاہیے فریش ہونا چاہیے فریش کا مطلب یہ تازہ ہونا چاہیے اس طرح نہیں کہ آپ دو تین دن آپ کو کریٹ کریں دو تین دن بعد ان کو سٹڈی کریں ابزروف کریں تو یہ کیا ہے ایم کو سپیسیمن ہے ٹھیک ہے پھر اس کا بات ہے پھر فکزیشن فکزیشن جو ہوتی ہے سیفار ازلام ہمارے پاس سلائٹ ہے اس پہ ہم نے کچھ سپیسیمن ڈالی یہ سپیسیمن فریش ہے یہ جو سامپل ہے اس کے لئے سب سے پھر چیز کیا ہے فکزیشن فکزیشن کا مطلب ہے کرسے پر ازلام پر اگر ہم سامپل کو اس طرح سلائٹ پہ رکھ دیں کیا ہو جاتا ہے شرنگ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے سب سے پید کیا ہو جاتا ہے فکزیشن کا مطلب ہے کہ اس میں آپ پر ملنگ ہائیڈ پر چند ڈال لیں فرمال ڈال ہائیڈ کمیکل ہے اس آئی ڈال یوں کہ یہ پر ملنگ ہائیڈ وہ پروسس ہے یا وہ طریقہ ہے یا وہ کمیکل ہے جس کے ذریعے کمیکل جس کے ذریعے سپیسیمن کیا ہو جاتے ہے پر لانگ ٹائم کے لئے پریزر ہو جاتے ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسکل کیا ہے ہم فرمال نیوز کریں یہ کیا ہے جو ٹیشو ہے یا سپیسیمن ہے سپیسیمن چیز یہ ہے اگر سیفر سامپل سامپل لینا چاہیے پھر اس کے بعد فرمال پوس کریں فرمال کے بعد اس کیا ٹیشن میں جتنی بھی وارڈ رہے ان کو کیا ڈہائیڈرائیٹ کریں ریموف کریں ختم رہے پھر اس کے بعد کلیئر کلیئر کا مطبی ہے جتنی سامپل ہے آپ کلیئر کریں کس چیز سے ایتانوڈ سے میتانوڈ سے انٹیسپٹک سے جو بھی ہے ان سے آپ کیا کریں کلیئر کریں پھر اس کے بعد ویکس انفلیٹریشن کریں ویکس فیرافین ویکس یوز کریں فیرافین ویکس کا مطبی ہے کہ پھر پھر انکو ویزیبل کراتا ہے ویزیبل پرفوم کریں پھر اس کے بعد ایمبیوڑن کا مطبی کیا ہے ایمبیوڑن کا مطبی ہے انکویلیشن سیفا رضا کریں ہمارے پاس سلائیڈ اگر ہم چیز کو اس طرح انکویلیٹ کریں تو یہ کیا ہے ایمبیوڑڈ ہے ٹھیک ایمبیوڑن کا مطبی ہے فیکس کلسیفکیشن کا مطبی ہے کہ سیفا لیزان پر اگر آپ کے پاس بونڈ کی اس طرح کے سام پر ہو تو بونڈ کلسیفکیشن کا مطبی ہے کہ جتنے بھونڈ ہے پلس کیلشیم ہوتی ہے تو پوٹیشیم اور کیلشیم اگر آپ کی بھونڈ میں ہو تو پھر آپ سٹیڈی نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہ کلسیفکیشن آپ بونڈ کلسیفکیشن آپ بونڈ کا مطبی ہے کہ جتنے بھی بونڈ میں جتنے بھی مینگر سین کو کیا کرے کس چیز کے ذریعے کس چیز بھور پلس نیٹرکس ایسٹس کے ذریعے تو سوامت اللہ با موسیقی